السلام علیکم بیویرز ویلکم ٹو مائی چینل امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار چکن تکا بوٹی سٹکس ریسپی شیئر کروں گی یہاں پہ میرے پاس ہے تقریباً چار سو گرام بون لیس چکن جس کے میں نے بڑے بڑے کیوبز بنا لیے ہیں اور سب سے پہلے میں شامل کروں گی دو عدد لیمو کا ریس دنیا اور ہری مرچوں کو میں نے اچھے سے کوٹ لیا ہے ون ٹی بل سپون یہ اس کا پیسٹ شامل کر دوں گی لیسن ہے ون ٹی سپون ادرک ہے ون ٹی سپون دونوں کو میں نے چاپٹ کر لیا ہے اور ہاف ٹی سپون نمک شامل کروں گی اس کے بعد میں شامل کروں گی ٹو ٹی بل سپون کوکنگ آئل اور ٹکا بوٹی مسالہ شامل کروں گی ٹری ٹی بل سپون اور اب تمام چیزوں کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی یہاں پر اور ریسپی آپ کو ڈسکرپشن باکس میں بھی مل جائے گی اور پانچ سے چھے گھنٹے کے لیے میں اسے رکھ دوں گی تو پانچ سے چھے گھنٹے ہو چکے ہیں اب میں نے سٹکس لیے ہیں اور آسانی سے اس طرح سے تمام سٹکس میں ریڈی کر دوں گی کسی بھی افتار پارٹی کے لیے آپ بنا سکتے ہیں بڑے پارٹی کے لیے کسی بھی دعوت کے لیے آپ یہ ٹکا بوٹی سٹکس بنا سکتے ہیں بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں اور بہت ہی آسان سے ہوتے ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک بھی ضرور کیجئے گا یہ بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں بہت جلدی بن جاتے ہیں اور یہ سٹکس ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اور توا میں نے گرم کرنے کے لیے اب رکھ دیا ہے میڈیم فلیم پہ تری ٹیبل سپون کوکنگ آئل میں نے شامل کر لیا ہے اور تبے پہ پہلا لیا ہے اور اب میں ون بائی ون تمام سٹکس رکھتی جاؤں گی میڈیم فلیم پہ میں تمام سٹکس کو اچھے سے گولڈن براؤن کروں گی ایک سائٹ سے اور جب یہ اچھے سے براؤن ہو جائیں گے فرائی ہو جائیں گے تو میں دوسری سائٹ سے بھی اسے اچھے سے فرائی کر لوں گی اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ دیکھیں اب ہم اسے دوسری سائٹ سے بھی اچھے سے پکائیں گے یہ بہت مزیدار ہوتے ہیں آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا ویورز اور میڈیم فلیم پہ میں اچھے سے اس کو فرائی کر لوں گی میڈیم فلیم پہ اور پھر اس کو میں دم بھی دوں گی تو ویورز یہ دیکھیں لو فلیم پہ اب میں پانچ سے ہٹ منٹ کے لیے اسے دم دوں گی تو یہ دیکھیں یہ اتنے اچھے سے فرائی ہو گئے ہیں نرم بھی ہو چکا ہے تمام کے تمام چکن اور کوئلہ میں نے گرم کر لیا ہے سٹکس کے اوپر میں کوئلہ رکھوں گی دو سے تین کترے کوکنگ آئل کوئلے کے اوپر میں ڈال دوں گی اور ڈکنا رکھ کے کوئلے کا دم دوں گی تاکہ چکن سے اچھی سا سمیل آ جائے کوئلے کا اور یہ بالکل ہمارا بار بی کیو چکن سٹکس ریڈی ہو چکا ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میرے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے مجھے دیجی اجازت اللہ حافظ مجھے دیجیش یا دیجی کھختم